موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہیں آرے باہ چودری ہوتے ایسا ہو اس طرح اندے چودری اپنے بندیانو کہہ رہے اندے ملازمانو یار ویلیدہ میٹرے کٹیا گیا مدد کرو اس طرح اندے چودری اپنے پنچائچے کہہ رہے اندے پیشلی پنچائچے چالک آپ میرے سرچ کے لئے مارے اس طرح اندے چودری بندیانو کہہ رہے اندے ہو منو پنچائچ نال جاؤ میرے کو کو غلط غل ہو جانے اس طرح اندے چودری پنچائچے کہہ رہے اندے پیشلی ہاتھ کینٹے تو میں پانی مگ رہے ہیں کس انہیں اس طرح اندے چودری نے کہہ رہے سب تو کٹتن خالہ کامان دانا انہوں کہہ رہے اندے یار ایرکی میرے نا بات تمیزی نہ کریں بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو خاص طورے بوسٹن سے تشریف لائے میں ہیں پریٹیکل ایڈوائزر اور پریزینشل ایوارڈ وینر جناب شاید خان اور ان کے ساتھ اندے کے لئے دوسری میمان موڈل اینی ریحان خان بیلکم ٹو دوشیو جی آج پھر ہمارے پیارے دوش شاید احمد خان صاحب تشریف لائے ہیں لائے ہیں جی آئے ہیں شیر بھی میں لائے ہیں انسر ایسا ہی آج ہمارے پروگرام میں جلوہ ریز ہوئی ہیں بڑے زمانے بعد ملٹی ڈائمنشنل شخصیت شاہد احمد خان پی آ جی آپ ان کی شخصیت کے پہلو گن نہیں سکتے اپنے ہاتھوں کی پوروں پر آئے 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 آج مزاق کی رات میں ایسے آئے مہمان محبت میں مجھ کو اس نے ڈر دیا ہے میری زندگی کو آنسوں سے بھر دیا ہے مجھ سے آئی فون گفٹ لے کر اس نے کہا سر نہیں ہوتی مگر سر پھر سے ایک بار ایک زبردست سا سوٹ یہ شاید سب یہ کب ختم ہوگا ہے ظلم کرنا آپ کا یہ ظلم جو ہے یہ لاہور میں ہوتا ہے یہ سوٹ یہاں سے سکتے ہیں فر جو میں کوئی سوٹ لیندے یا کوئی پوچھ لیا کرو تانگ ہوئے تے بٹن کھول لئی دا یعنی کہ یہ لاہور میں آپ چھوڑ جاتے ہیں جی اچھا یعنی کہ امریکہ کے کپڑے بھی کچھ اور ہیں وہاں پہ کون سے والے کپڑے پہنے جاتے ہیں اوٹھے جی نکر پا کے پیزا بھئی دے لگے پیزا انڈیس ہردیج نہیں نکر پائی جا سکتے ہیں بوستن گئے ہیں آپ ہاں جی آپ بوستن گئے ہیں میں واش روم کافی طور پر دیا بوستن اچھا بوستن امریکہ گیا نہیں وعدہ کرتے ہیں بعد میں ویزا نہیں لگواتے گیا یہ بڑا ظلم ہے ویسے بوستن کے ساتھ لاس ٹائم بھی آپ نے یہی وعدہ کیا تھا اور آپ نے کوئی نہ ان کو اس کے بعد فسیلیٹیٹ کیا نہ آپ نے ان کو بلایا آپ کہہ کے گئے تھے کہ بوستن گئے آپ نے کہا تھا بیزا لگواؤں گا نا تس ہی فون چکیا نا میں کیتا سیکنڈ پارٹ is probably more correct more correct بگر اینی آپ کے کیا حال ہیں میں بلکل ٹھیک آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کا کوئی بوستن جانا ہوا ہے نہیں میرا بوستن جانا نہیں بوستن کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے ہاں کیا سنا ہوا ہے شہر ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بوستن کے بارے میں تو بتائیں ان کو کوئی تھوڑا سا وہ آئیں ان کا کوئی موڈ بنیں دیکھیں بوستن اکیڈامک انسٹیوشنز ہیں وہ پوری دنیا کا جو ٹاپ ٹیر اکیڈامک انسٹیوشنز ہیں وہ بوستن میں ہیں تو دنیا کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ کسی نہ کسی ٹائم پر ہارورڈ سے کوئی نہ کوئی سرٹفیکشن کی ہوتی یا ڈگری کی ہوتی ہے اور پاکستان سے اگر آپ دیکھیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں سے پڑی اور دنیا کے باقی لوگ بھی جو ایم آئی ٹی ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا انجنرنگ کالیج ہے بڑا نہیں سب سے نمبر ون پھر جو باستن کی جو میڈیکل سائنس ہے ریسرٹس اینڈ ٹیکنالوجی باستن سے ہی آتی ہے جتنی آپ یہ بڑی بڑی چیزیں سمجھتی ہیں کہ دنیا میں جو انویشنز ہو رہی ہیں میڈیکل سائنس کی جو پراؤگریس ہے وہ ساری باستن سے آتی ہے انٹرنیٹ باستن سے شروع ہوا دنیا کی جو انویشن اور ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن کمز پرم ای سیٹی کال باستن یہ آخری والی بات آپ کو بہت دل کو لگی ہوگی کہ انٹرنیٹ بھی وہیں سے شروع ہوا یعنی کہ انٹرنیٹ کے بعد سوشل پیڈیا بھی وہیں سے ہے بل گیٹس اور مارک زاکر ایفری بڈی ایفری بڈی ونٹ ایفری بڈی ونٹ ہمارے پر کنید ہے پینٹنگ اچھی کر لیتے ہیں تو کوئی ایسا دل بنا کے دیں جو ٹوٹا نہ ہو میرے پاس سارے دل بھائی ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں آپ کے پاس وہی دل آتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں میں تھوڑے دو دل دے کنار الفی دے دوں میں آپ پہ جوڑ لانگا اگر آپ میں سے کیا دعا کرنا پسند کرتی ہیں میں یوزلی لینڈسکیپ کرتی ہوں زیادہ تر لینڈسکیپ کرتی ہیں سر آپ کو کوئی ہے پینٹنگ مغیرہ کا شوق میں کلیکٹر لیکن جو اپریشیئٹ اس قسم کی جو آرٹسٹ ہیں اور جو انویٹرز ہیں اور کرییٹیو لوگ اینی شاید صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں ویسے تو یہاں بھی ہوتے ہیں پرائمیرلی امریکہ میں بیسٹ ہوتے ہیں اور بڑے کنیکٹڈ آدمی ہیں یہ یہ ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ شوہ نہیں ہونے دیتے اور جنی دیر ہوگی نا امریکہ نا اور بے کے ویزا لا دین دیں بہت ہی پلٹیکلی ایکٹیو ہیں اور ڈیموکرائٹس کے ساتھ ان کا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور پاکستانی پولٹکس کے اندر بھی یہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اس وجہ سے شیئر مینے ہور امریکہ رہ گئے ڈالر دینا دی فوڈو آیا گر نہیں سیریس روڈ یہ بتائیں شاید صاحب کہ یہ کیا بیچ میں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات بڑے کچھ خراب شراب سے ہو گئے ہیں یہ کیا کیا ہے امریکہ نے ہمارے ساتھ امریکہ سے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے یہاں سے جس قسم کی سٹیٹمنٹ جاتی ہیں مگر کیوں نہیں انہوں نے ہمیں دو سال فون کیا انہوں نے کس لیے فون کرنا تھا تو باس پھر پھر ہماری مرضی ہم جو مرضی کہیں کہ یہ ساری دیپلاومیسی ہے جب اس کا ملکہ کا بہت دو سال دو سال دو سال دیپلاومیسی ہے تو اپنی ریالیمس تو خود کرنی ہوتی نہیں مگر ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو اس زمانے میں تمہیں اکثر فون آتے ہیں دعوت نامیں بھی آتے تھے ہم جاتے بھی تھے بائیڈن صاحب کیا آتے ہی معاملہ خراب ہو گیا انہوں نے ہمیں فون نہیں کیا اور پھر ہم نے پچھلے چھے مہینے میں ان کے ناموں کا وہ ستیا ناس کیا کیسی کی تیسی I know, I know. And why didn't they do it? ریزن سپسیفک تھا کہ دو سال انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ نہیں کیا. No, there's no specific reason. دنیا میں جو happenings ہو رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے فوکس جو ہے certain countries کا, especially US کا the only superpower in the world so وہ فوکس چینج ہوتا رہتا ہے, right? so اب دیکھئے Ukraine کی war is the focus, right? Iran میں جو ہو رہا ہے that is partly, partially a focus and so many other things which are going on in the world so اس میں irrelevant ہو جاتے ہیں جن کو ہم یہاں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے لیکن کیونکہ ہم میں ہم سے مطلب بھی ایک پاکستان is one of 194 countries and there is only one super power which is America so Sir, تو چینہ بھی super power کیتے ہیں situation اپنی جو importance ہے وہ create کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ ایک country جو کہ امریکہ ہے اس کی طرف آپ کی export پاکستان کی textile export 80% ہوں اور آپ اس country کو challenge کر رہے ہو تو ان کو اچھی بات تو نہیں لگے گی ساتھ بھئی آپ کو کتنی دیر ہوگی امریکہ ویسے کتنے سال مجھے قریباً جتنے آپ نے کہا اتنے سال تو ہوگئے ہیں تیس سال کے قریب most of my life is spent in the US بلکہ اتھے تھے کئی انگریزان دے تو اسی آپ نام رکھے انہیں بہت خاطر ہماری ہو رہی ہے کوئی فہرشت جاری ہو رہی ہے فکر دو وقت کی روٹی کی خاطر بڑی خجل خواری ہو رہی ہے وہ ہلکے میں لگے ہیں آنے جانے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے آہو آہو آہ ویلکم بیک اینی یہ بتائیں آپ کا صرف یہ موڈلنگ اور بلوگنگ تک کہی ہے پروگرم یا آپ آگے کوئی ایکٹنگ وغیرہ بھی کرنا چاہتی ہیں ابھی تک تو پلان نہیں ہے شاید آگے کچھ ٹھائی میں بن جائے یہ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا ہے دل یا آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں نہیں نہیں تھوڑا باتا ہے دل دیکھیں تھوڑا باتا کتنا کوئی درامے پسند ہے آپ کو تو آپ کیا وہ ایکٹنگ کا ہے شوق یا ہے تھوڑا سا کون ہے آپ کے فیوریٹ ایکٹرز کون ہے عدنان صدیقی نومان اجاز ہمائیو سعید سارے پیجار سال تو اٹھے تھے عدنان صدیقی ہمائیو سعید اور نومان اجاز صاحب نومان اجاز ٹھیک ہے اور ان میں سے کس کے ساتھ آپ کو موقع برطاب ایکٹنگ کرنا چاہیں گی تینوں میں سے کسی کے بھی ساتھ تو کرنوں گی اگر کوئی ایسا ڈراما جس میں تینوں ہوں تو تینوں کے ساتھ تینوں کے ساتھ آپ یعنی کہ کٹھے ہی انڈ پہ کس کے ساتھ ہی رو نہیں گی نومان اجاز نومان اجاز صاحب کے ساتھ اچھا اینی از ایسا فیشن ڈیزائنر آپ لوگوں سے مل کے ان کی فیشن سنس کو جیج کرتی ہیں جیسے میرے تم آیا کپڑ دیکھے لیکن آپ کو لگتا پھر ملک سے محبت نہیں ہے اس کلر کو آپ ایسے کریں یہ گرین تو نہیں ہے یہ تو توری والا گرین ہے آہ بڑی گار نہیں میں آیت کچھ دیں گی ملکہ پرطانیہ زندہ ہم دیتار تڑنا شادی کر رہے نہیں میرے پیشن سانس نے کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا میں نے کچھ نہیں کہا ان کو احساس ہو کہ ایسا فائر ہو گیا انشاءاللہ نیکس میں بھی ایسی ڈرسنگ کر کے آگا سر ہمیں روز مرا میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بھی کرواتا ہے امریکہ کرواتا ہے تو کیا واقعے میں اتنا انفلوئنس ہے اگر یہ سچ پہ ہو جائے تو آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے اور ہم بھی بہت خوش ہوں گے اگر واقعی سب کچھ امریکہ کرا رہا ہو تو پہ یہ بھی امریکہ جیسے ہی ہو جائے سر ہم لوگ امریکہ کو بہت نگیٹیو لی پورٹریے کرتے ہیں مگر جانا بھی وہیں چاہتے ہیں تو ایسا کیوں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک کنٹری ہے جس میں پچاس سٹیٹس ہیں ہر سٹیٹ ایک دوسرے سے کچھ ڈیفرنٹ ہے ہر سٹیٹ ایک نئی چیز آفر کرتی ہے اور ان کے ایک اپنا کچھ چیز آفر کرتے ہیں تو آمریکہ جانا لوگوں کا ظاہر ہے دل کرتا ہے جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو جانا تو بہت ہی بہت لوگ جاتے ہیں دیکھیں نیو یارک میں کتنی فلائٹس رول اتر تی ہیں یا اہلے میں کتنی اتھر تی ہیں یا اٹلاٹمی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا ہے ٹوریسٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے بات کر رہا ہوں تو ایک وقت میں امریکہ میں ہوا میں چار ہزار جہاز ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک وقت میں دوریگرہ دوریگرہ چلیز پلس جہاز امریکہ میں ہوتے ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت اپنی جگہ نہیں پرسیوڈ ایک ہیٹریڈ ہے میں نہیں رہا ہے کہ یہاں ریالیٹی ہے میں کہاں انہاں تُسرے سفر کیتا ماشاءاللہ کے دین جو پائلٹ کیا میری طبیعت خراب آگے جہاز لانا پائلٹ تنے لوگ اگر تجھے سفر کرتے رہو پائلٹ آگے پھردے پھردے رہن دے نا جہاز ہی پائلٹ تے جہاز کی سیلان تے لائے ہم دا آتو پائلٹ پہ لگا کے پھردے رہتے ہیں اچھا جی اب پہ چلدہ رہن دے جا تانوی ایسی اوکو پائلٹ تے نا لہ دی اسی جا کے کھانے کھو نہ کھاؤ آپ نے کہا کہ اگر امریکہ کروا رہا ہو تو یہاں بھی امریکہ ہو امریکہ کروا رہا ہے ایک سوچ بات ہے نا کہ جو آپ اگر آپ کروا رہے ہو تو آپ کا ایک تھوٹ پروسس ہے اس سے آپ اس وے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان اس کی کامیابی میں رکاوٹی پیدا پاکستان کی جو ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کنٹری کہہ رہا وہ صرف امریکہ کا ہے آپ کی اگری کلچر انیورسٹی آپ کے ڈیمز آپ کی ایڈوکیشن آپ کا کنو اور ایڈوکیشن جو ابھی بھی اور جو آپ کا بلکہ میں ایک اتفاق سے شہر میں یہاں گیا ایڈوکیشن پاکستان بڑا ہاتھ بڑا ہاتھ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ امریکہ نے پاکستان باقی رکھیا سے تو نہیں آیا ایک سٹیل ملائی تھی اس کا حال دیکھ لیں باقی یہاں منتظر جو بھی آپ سوچنا چروع کریں تربیلہ ڈیم ایڈوکیشن اور جتنا ایگری کلچر میں جو انویشنز ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں تو وہ جب جہاں انویشن اور ٹیکنالوجی ہو رہی ہے وہیں سے آنی ہے نا ادھر اور کہاں سے اپلا ہوگے رائیٹ تو اس لیے چائنا کے بھی جو لوگ ہیں پڑھنے کے لیے وہ سارے امریکہ ہی جاتے ہیں وہاں سے سیکھ کر آکر پھر اپلائے کرتے ہیں اپنے ملک میں جو بلتا ہے وہاں سے لے کر آکر اپلائے کرو گے اور کاس جاؤ گے ابھی تو سیجھ دو امریکہ گئے تُسی فرسٹ ہے حالات ٹھیک سن کے اوٹھے بیڑی محنت کرنی پہ اوٹھے ہر بندے نوجہ آکے محنت ہی کرنی پہ سر آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ گئے تھے یا یہ تھے لمک کے گئے سن آہ لمک کے سٹوڈنٹ دے نال میں جذبات دی رہو ایچ بیک میرے موچ پر نکل گیا آئے لوگ بendy پہنچے بر�تھے شاہد صاحب ایک چیز تو مجھے بتائیں یہ بڑا زوردہ سٹوڈ اورowa ہے یہ بالوں کے لئے کچھ کرتے ہیں خاص میں یہ تک ہے جنیتک check میں نہیں ہیں میں نے کہہacaksın میں نے ہوا کرتے پ глаза نہیں ایسا نہیں اور جو یہ سب چیزوں کاربن پرنٹ کے بارے میں ایک بہت بحث ہوئی اور سبیشلی بکاوز گیون فلڈز جو کہ ہم نے اس سال دیکھے ہیں پاکستان کے اندر اور بہت یہ بات پھیلی بھی کہ جی پاکستان کا کاربن فوٹ پرنٹ اتنا ہے ہی نہیں جتنا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے ڈیویلپ کنٹریز کا جس کے اندر کینیڈا، امریکا اور بہت سے اور اس طرح کے ملک جو ہیں وہ ٹاپ بیررز آئیٹ ساڑا کی کا سہول ہے مطلب ترقی ساری ادھر کر لیا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کاربن فوٹ پرنٹ امریکا کا ہے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں پاکستان ان کا ہمیں ایسے کاربن فوٹ پرنٹ کا معلوم نہیں ہے بکاوز اس نے ایک بھی میجرد اب آپ جو ایک سٹینڈرڈز ہیں ان سے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں لاہور میں سماغ بہت ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہے نا جو پولوشن کی وجہ سے یا یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں بسیں دھوان چھوڑ رہی ہیں رکشے کو اس کے کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اوورال ڈیویلپنگ نیشن میں بہت زیادہ ہے یہ تو اس کو وہ کٹرول کرنے ہی کوش کر رہے ہیں پیرس اکورڈ ہے کیوٹو پروٹوکول ہے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کاربن فوٹ پریٹ کیسے کم کریں وینڈ اینرجی لگائیں سول ان اینرجی لگائیں رینیوبل اینرجی کے اور ریسورسز اس طرح کے کریں تو وہ تو کر رہے ہیں اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی وجہ سے ڈیزیسٹر ہو رہا ہے بولوشن لیکن پاکستان کو جب اپنا کیس پلیڈ کرنا ہے تو اپنا ریسپونسبل فیس بھی تو دکھانا ہے نا کہ ہم نے جناب ہم بھی ایک ریسپونسبل کنٹری کی طرح یہی ہم نے میجرز لیے ہیں ہم نے یہاں انسپیکشن کرنی شروع کر دیا گاڑیوں کی جو زیادہ دھما چھوڑتی ہیں ہم نے وینڈ اینرجی اتنی بڑھا دیا ہے ہم نے سولر یہ لگا دیا ہے ہم نے وہ گیس پہ بس ہی چلاتے ہیں اب ہم ڈیزل پہ نہیں چلاتے ہیں اب جو لیڈیڈ گیس ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اللیڈیڈ کرتے ہیں تو پہلے تو اپنا کیس پریزنٹ کریں نا تو پھر کہیں جی ہم ریسپونسبلیٹی دکھا رہے ہیں ہماری آپ ہیلپ کریں تو وہ ہیلپ کریں گے اگر آپ صرف یہ جو کہ ایک میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہی بات ہوتی ہے جیسے ہم آپس پہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہر وقت ان کو ڈیفنسی پہ کھلاتے رہو اور کو جی ہمیں پیسے دو اس کے یا ہمیں ریسورسز دو تمہاری ویسے یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس طرح سے کام چلتے تو نہیں ہیں نا آپ اس طرح سے کام چلتے تو نہیں ہیں نا آپ اس طرح سے پیکیج کہ ابھی یہ ہم نے کر لیا ہے عمران خان صاحب نے جیسے ایک کہانی بنائی تھی کہ ہم نے ایک بلین ٹریز لگانے ہیں وہ بلین ٹریز تو نہیں تھے وہ تو سیڈز تھے نا آپ کو بتا یہ نا وہ ٹریز نہیں تھے وہ سیڈز یا جو بھی ہوں گے تو کم اصم کہیں سے شروع تو کریں نا کہ یہ ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے ایس ارسپونسیبل کنٹری اب آپ ہماری ہیلپ کریں وہ بھی ہیلپ کریں ہمیں کچھ باخ خبر ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب جو ریسنٹ آپ کے کچھ ایک اپوائنٹمنٹ شاید ہونے کے چانسز ہیں ایس سم کائنڈ آف ایڈوائزر تو دے پریزیڈنٹ آف یونائیت سٹیٹس کیا اس میں کوئی صداقت آئی یا ہمیں ویسے ہی غلط خبر کچھ آئی ہے وہ صداقت آپ کو پھر کچھ دن انتظار کر لیں اچھا اگر یہ غالت سچی ہے تو میں اپنی جھکتاں دیں معافی چاہنا سکتا ہوں ایڈوائزر میں سرب کرنے کا ایک بہت سسٹم ہے اور پولٹیکل لوگوں کے لیے الٹی میٹ جو خواہش ہوتی ہے الٹی میٹ گول ہی ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹشنل اپوائنٹمنٹ انہیں ملے دنیا میں کسی جگہ بھی تو امریکہ کی پریزیڈنٹشنل اپوائنٹمنٹ تو بہت بڑا آنر ہے اس کی سیچویشن میں کیونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو لاہور سے گیا ہے اور جا کے پریزیڈنٹ کا ایڈوائزر بن جائے تو وہ تو ایک بہت پڑی اچیومنٹ ہے نا اس کے لیے ایک سسٹم سے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹس نیکز آن لائن تو اس کے لیے وہ پھر پوری اس کی انویسٹگیشن اس کی ویٹنگ تو سی آئی اے اور ایف بی آئی وہ پروسس پریزیڈنٹ صاحب نے آفر کی ہے آپ دیکھیں اللہ بہتر کیا ہے اس کے ساتھ یہ کوئی امید کریں کہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے امریکہ کے آپ کو کیوں شک ہے آپ کے ساتھ تعلقات امریکہ کے بہتر نہیں بتائیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا کے نہیں کیا شہباز شریف صاحب کو کس لیے فون کریں گے اچھا ان کو بھی کس لیے کرنا ہے ایمی بخار چڑھے ہی ڈنگی تھا پتہ کر لے ٹریکی پر ٹریکی پر ٹریکی پر ٹریکی پر کہ تمہا رہے ہیں کہتے ہیں جنائیٹیٹس ٹیٹھ اپیرکا نا کریں دونالد ڈرمیلد چانچ پر اس مئے بہت فرنگ میں کہہتا ہے میں کہنا سوئرے پانچ پر جے میں نے انہوں قول کیتے نے میں نے کہا نرگولی آپ 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 میں آپ آپ آج تک تم نے اس مئے بہتدفل میں یہاں نہیں کیتا جہاں کم تھے نے کہا تو تھا کیتا جار دس جہازش کے ڈیسیٹ چاہی دیئے میں کے پائلٹ نے اپوزٹ وہ ہی کر آئیں نے جہاز دے پائلٹ سب تو ہو گا بیٹھے میں پوچھلتے مرے موں جو غلط نکل گیا یار کوئی بزنس کلاس کوئی کلب کلاس مانگتے میں جذبات دی رہا ہو اچ بیک ہے میرے موں جب غلط نکل گیا انہوں نے ہی کرا دیتی بہت اچھے پانچے ہیں میرے تھے اچھا آئی لائموزین ہوئے 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 ڈریاور میں نے ارگالی نہ کرے کیوں بیٹھائیٹا دور سے پہنچے ہیں سرے میں اٹھے میں اٹھے جاہاں کے پتہ لگا میری اعزازش پارٹی رب صاحب نے کیوئی تھی سارے دوست بلائے ہوئے یار نہ کرے اور ہر بندے انہوں نے کیا ہے نرگولی اچھا ہوئے 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 ایلان مسک صاحب تو انہوں نے پتا پھر میرے بیسٹ فرینڈ نے جا کے پھر کہنے جڑا تو انہوں کیا ہے نا ایلان مسک صاحب نو انہیں میرا کام کر دیتا ہے میرا ٹویٹر بہال ہو گیا لیکن ایلان مسک صاحب نے ایک گھل کیتی سی کیا اوہ میں توڑے گوش گزار کر دیم انہیں کہا نرگولی میں توڑی گھل کتی ڈینائی نہیں کیتی لیکن نیکس ٹائم اگر کوئی رونگ ٹویٹ ہویا ہاں ایٹ ایس بین کلوز ان پکا کلوز پھر میں نہیں کھولنا ٹھیک ہے لہٰذا میں کہا اتیاط کرنا کوئی ایسی گل نہ کرنا کہنے اوکے نوک پرابلم تے نال کر دینا یار ایک کام اور کرا دے ایک اور کام ٹرام نے بتا دیا تیرا دوستے بھی میں ٹویٹ غلط نہیں کرنگا ٹھیک ہے میں کہے اوکے سر کہنے بیلو ٹھیک دو تے آچھ ڈالر لیندنے اوہ میں نے کمپلیمنٹری کرا دیا ہاں کیا میں کہا سر اوہ بڑے اصول پساند ہے کہنے میں کہا سر اوہ لنے پھر نہیں کرنا یہ کیونکہ کاروباری آدمی نے ہاں کہنے چلو کر یہ نہیں ہو سکتا پھر ایک کام میرا اور کرا اب کیا کہنے میں دوبارہ آگیا نا جیس تے عمران خان صاحب تیرے بیسٹ فرینڈ نے ہاں انہوں کو کہنے دے کہ میں نے بس ویڈیو میسج کرا دے کیا انہوں نے چاہی رہا نا جی انہوں نے کو بھی اپنا بنی گالہ دے گیٹ دے تے کھلو کے نا ہاں پچھے میری فوٹو لاؤ کے ٹھیک ہے تے کہنے دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا کہنے میں آتا کہ میری نوکری بھی کھڑاؤگے بلکل اوہ سر نہیں کرنگے ہاں گال کریں ماشاءاللہ آج تے اینی شاہد یس اینی شاہد ہاں ایس اینی شاہد ہاں تے ہی رہے تھے ہوتھے سامتے میں ہوتھے لیاں تے ایدر آگئے یس ایدر آگئے چنگا کیتا نے سر تُس ہی آئے ہو تُس ہی آندے ہو پاکستان دی شان بدہ آندے ہو تے عمران خان صاحب نہ کوئی ہے ترگڑ دہم کے نہیں کوئی گفشاپ ہے نے بتا نہیں ہے ہے نے نا سر اوہ سر ایک چھوٹا جا پیغام میں چلو اوہ صرف یہ کہتا دیکھو دیکھو کون آیا اگو میں پھر شیر بن کے کری جاؤں اور اینی جی تُس ہی ٹھیک ہو ماشاءاللہ ٹاپ موڈل نے اچھا کتے موڈلی کی دنیا پاکستان ہے چاہے پاکستان دی بڑی عزت بدائی ہے ماشاءاللہ اینی جی نے اور شاہد صاحب نے جڑے رابطے کرائے ٹریڈ باد رہا کام باد رہا تے نال ایک فوٹو بھی ہو جاوے سر کیونکہ پیشلی فوٹو تے توڑے نا ہیر سٹائل اچھا نہیں سی سر میں نے پتا سی ہو سر اچھا جی ماشاءاللہ تُس ہی کمال آدمی ہو سر میڈم کہنا یا بی وان سیل فیش سیل فی سیل فی سیل فی سیل فیش 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 وہ اتفاق سے یہ تھا کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو میرا پاکٹس جو تھا وہ میری سٹاک سے میچ کر رہا تھا جی جی تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے اندر سے ٹھڑھایا با اوپن مجھے وہ یاد ہے لیکن آج کا جو آج کا تو کوئی ویلکم بیک ٹو مذاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم سار میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ساب کا صدر ہے یو ایس کے اوباما ان کی بیٹی کی اکثر تصاویر سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھی گئی ہیں جو ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہوئے مگر ہمارے ہاں اس طرح کی ترڈیشنز کیوں نہیں ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے یہ اور یہ صرف پولٹیشنز کی نہیں دیکھیں نا امریکہ ایسی طرح کے بچے ہیں اس طرح کے بڑے ہیں تو قریباً تمام ینگ سرز جو ہیں وہ اس کی سنگ پر جوب کرتے ہیں قریباً تمام ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں ہارورڈ کی میں بار بار اس لیے بات کروں کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں تو ہارورڈ سکوئر آپ چلے جو جتنے وہاں ریسٹورنٹس ہیں وہ ہارورڈ میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ اوبامہ کی بچی وہ کام کر رہی ہوگی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ان کو لگے کہ ہماری کوئی شان میں فرق پڑھ رہا ہے ہم کوئی ڈیمین ہو رہے ہیں this is the American way of living اور اس میں اسی لیے پھر دیکھیں پھر آپ کو اس کو مزید اگر آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں تو جو human values ہیں وہ اس طرح سے بڑھتی ہیں نا کہ آپ discriminate نہیں کر رہے ہیں کسی lower tier آدمی کو کسی top tier آدمی سے سب نے دیکھا ہوا ہے کہ برطن قیزد ہوتے ہیں ریسٹوران میں آپ دیکھیں سب سے مشکل کام امریکہ میں ریسٹوران میں کام کرنا ہے وہ یہاں والے ریسٹوران نہیں ہے کہ بہت زیادہ برطن بھی آپ نے دونے ہیں سب بھی آپ نے کرنا ہے اور اتنی تنی ساری پلیٹیں بھی کھٹی اٹھا کر لے کر جانی ہیں فیزیکل کام بھی کرنا ہے جھاڑو بھی دینی ہے صفائی بھی کرنی ہے اور وہ کام وہ کرتے ہیں خوشی سے تو وہ جو لوگ اس کام میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پھر دونٹ لک ڈاؤن اپنڈ دیں مگر وہ کچھ بن جائے تو تو سوسائیٹی اس طرح سے بلڈ ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا براہوہ قانون ہے اپنے لوگوں کی رسپیکٹ کرنا اپنے چھوٹوں کو چھوٹانا سمجھنا بڑوں کو کام کے لیے ایک جیسا سب کو سمجھنا تو وہ اسی سوسائیٹی میں ہے اس وجہ سے وہ سوسائیٹی ترقی کر رہی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے حصولوں پر چلتی ہیں اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ اوباما نے یہ سب کے بچے ایسے کرتے ہیں جی ایک پسٹن اسلام علیکم سر میرا نام قاسم آب ہے ایک جملہ مشہور ہوا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ تو خیر ہماری اپنی ویے سے پاپلر ہوئی تھی وہ خود ہی خود بنا لیتے ہیں نہ کوئی بیگر ہے نہ کوئی چوزر ہے دیکھیں یہ ایسی بہانی اس لیے میں آپ کو پتاؤں کہ ہمارے بائی ڈیزائن کیونکہ اب انفورچنٹی میں نے کہا سب آپٹیمل لیڈرشپ کی وجہ سے جو ٹریکل ڈاؤن ہوتی ہے نا آپ جیسے یونگسٹر پہ اور برائیٹ لوگ جو بیٹھی ہیں میرے ایڈ گیٹ پہ وہ بھی پھر ویسے ہوجاتے ہیں تو یہ بیگرز اور چوزر یہ کہاں سے آگئی بات یہ کہاں سے کون بیگر ہے کون چوزر ہے آپ کی ریلیونس کیا ہے آپ دنیا میں ایک کنٹری ہو دو سو بیس ملین لوگ رہتے ہیں وائبلر لوگ ہیں یونگ لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو اپنی ریلیونس تو خود کرنی ہے نا رائیٹ وہ پیکج آپ جو بناو تو بیگرز روڑی پر آپ روگے سب وہ ریلیونس اور بات ہے بابگر محاورہ یاد یہ والا تھا تو بس نکل گیا موہ سے ہاں بچی کو غلطی ہوگی وہ کہانی کہانی سنانے کے لیے اٹھی گیا بیگرز اور چوزر دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ہمیشہ جب ریلیشنشپس ہوتی ہیں اس میں کنورجن اف انٹریس بہت ضروری ہے آپ کی اگر میری ریلیشنشپ اگر ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے سٹرانگ کرنا ہے تو اس میں مین نے دونوں کا انٹریسٹ ہو جس میں تو وہ پھر ریلیشنشپ آگے بڑھتی رہتی ہے ماں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اب وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ تو اس طرح کہ بیگرز آرناٹ چوزر وہ کھایا یا رہا کی کھال ہوئی مگر بلکل صحیح یہ بات تو پھر پہلے والی بات ہوگی بغیر کچھ کی آپ کہہ رہے ہمیں پیسے دو جی ایک چیز میری نظر پڑی صحیح صاحب یہ جو سوکس بڑی زبردست آپ نے یہ ہمیشہ مجھے جیاد ہے پچھلی بار بھی آپ نے ایسے ہی کچھ کیا تھا اوہی جرابان رنگ کر آئی آنے سے وہ نہیں ہے نہیں والی ہے وہ اتفاق سے یہ تھا کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو میرا پاکٹس میں جو تھا وہ میری سوکس سے میچ کر رہا تھا جی جی تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے اندر سے چڑھایا وہ مجھے وہ یاد ہے لیکن آج کا جو آج کا تو کوئی شاید صاحب تنگیس کیسے آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ